بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام اسلام علیکم ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنیدن ساری این راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایف ایم ون ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمیر ریڈیو پاکستان ایک فہرست ہے موضوعات کی آپ کے سامنے میں رکھے دیتا ہوں پاکستان آزاد کشمیر میرپور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا عزاز کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ جو کہ ایک ادارہ ہے اس ادارے کے بچوں نے ہمارا سر دوبئی میں فخر سے بلند کر دیا کہ جب انہوں نے بین الاقوامی مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہندوستان سمیت دیگر بہت سے ممالک اس میں پیچھے رہ گئے اور پاکستان آگے نکل گیا پاکستان کے نگران وزیر آزم جناب انمارو الحق کاکر صاحب نے اس موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ موقع پر موجود تھے جب اس مقابلے کے نتائج کا اعلان ہونے والا تھا اور جب نتیجے کا اعلان ہوا پاکستان کا نام وہاں پر لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہا میں وہیں پر زندہ آباد کا نعرہ لگاؤں لیکن میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا بعد میں انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ان بچیوں سے ملتے ہوئے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے جو فاؤنڈر ہیں چوہزری محمد اختر اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آداز جمہو کشمیر میں سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے انٹی ایس جس کا اطلاق ہو رہا تھا اور مختلف ملازمتیں جو یہاں پر ڈپارٹمنٹس میں نکلتی ہیں اس حوالے سے راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے انٹی ایس کی ایک شرط رکھی تھی جس کے ذریعے قابل لوگ جو ہیں قابل بچے جو ہیں انہیں جابز ملتی تھیں اس حوالے سے آداز کشمیر حکومت نے ایک ترمیم کی ہے جس پر بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے برسلز میں دس روزہ ہفتہ کشمیر تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے کشمیر جو کہ ہم سب کے دل کی آواز ہے ہم سب کے دلوں کی بکار ہے جس کی آزادی کے لیے وہاں کے بہادر پرعظم جوان بچے بزرگ خواتین تمام کے تمام لوگ چار نسلوں سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے آج کے موضوعات کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں ہماری جو قابل فخر بیٹیاں ہیں یہاں جو آدارہ کوٹس کوٹ کی آہ انہوں نے جو عزازہ اصل کیا وزیراعظم پاکستان آہ جناب انوار اللہ کاکر جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے انہیں مبارک بات دی اور اس کا پوری دنیا میں جو ہے وہ انسار صاحب چرچہ ہوا یہ مجھے انسار صاحب کل کی بات لگتی ہے کہ ابھی دوہزار پانچ کے جب زلزلہ آیا تو جو آہ کوٹ کے سربراہ ہیں جنہوں نے یہ انشیٹیو لیا جناب چودری اختر صاحب آہ وہ جو زلزلہ سے متاثرہ علاقے تھے مزفرہ باد باغ آہ اسی طرح پونچڈوین رابلا کوٹ اور آہ آزارہ اور دگر علاقوں سے جو بچے اور بچیاں یہاں پہ لے کے آئے یہ کل کی بات ہے یہ وہ بچیاں اور بچے ہیں جنید انسار صاحب جن کے آہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور دنیا میں ان کا کوئی آہ بظاہر جو ہے وہ آسرہ نہیں تھا اور یہ ایک طویل جدوجہد اور ایک بہت محنت اور ریاضت کے بعد یہ یہ ادارہ پھلتا پھولتا گیا اور آج یہ ادارہ جو ہے اس کی جو محنت ہے جو اس کا سمر ہے وہ پھل آ رہا ہے اور آج وہ بچے جو بلکل بے آسرہ ہو گئے تھے آج پوری ریاست جمعہ کشمیر کے لیے یہ بچیاں اور بچے جو ہیں ہمارے یہ فخر کا باعث ہیں اور آر جگہ ان کا چرچہ ہو رہا ہے اسی طرح انٹی ایس کے حوالے سے انسار صاحب آپ نے ذکر کیا تو ان دنوں وزیراعظم آزاد کشمیر جوزی انوارو لاکھ صاحب اور سابق وزیراعظم آزاد کشمیر جو ہیں جناب راجع فاروق عدر خان صاحب اور ان دونوں کے جو چانے والے ہیں وہ ایک نئی بیعث شروع ہو گئی ہے یہ انسار صاحب انٹی ایس کا جو نفاظ ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا جو بظاہر نظر یہ آتا تھا اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا کہ اس میں جو ایک واقعی جو جن بچوں میں سکل ہے جن میں صلاحیت ہے وہ بغیر کسی سفارش کے جو ہے وہ اپنی محنت کے بلب ہوتے پہ آگے آ سکتے تھے اور ایسی انسار صاحب درجنوں مثال ہیں آزاد کشمیر میں کہ ہمارے بیٹیوں اور بیٹے ایسے جن کی کوئی سفارش نہیں تھی کیونکہ یہاں کا جو کلچر ہے جو ووٹ دیتا ہے جس کے ووٹ زیادہ ہیں جس کی رسائی زیادہ ہے وہ لوگ تو کیونکہ آزاد کشمیر میں انسار صاحب ذرائع آمدن اور کوئی مواقع نہیں ہے گورنمنٹ سروس کے علاوہ تو اس طرح کے بچیاں بچے جن کی کوئی بڑی برادریاں نہیں ہیں جن کی کوئی بڑی اپروچ نہیں ہے جن کا کوئی بہت بڑا ووٹ بینک نہیں ہے یا جن کا کوئی آسرہ نہیں ہے وہ بچیاں بچے اپنی محنت کے بلب ہوتے پہ وہ آگے آ رہے تھے درجنوں مثال میں نے ارض کیا تو یہ ایک حکومت نے شاید اپنے لحاظ سے کوئی مناسب سمجھا کہ یہ وزراء کو اختیارات دیئے کہ وہ گریڈ ون سے سکسٹین تک وہ خود تائیناتیاں کر سکتے ہیں لیکن اس میں عمومی طور پر انصار صاحب دیکھنے میں یہی آیا کہ جو ووٹر سپورٹز ہوتے ہیں یا کوئی چمک یا اس طرح کی چیزیں یہ انوالب ہوتی ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں سفارش یا پیسے کے بلب ہوتے پہ اور جو ڈیزرب کرتے ہیں میرٹ پہ وہ بچیاں بچے ہمارے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس حوالے سے ایک خاصا تناؤ ہے حکومت ازاد کشمیر اور اپوزیشن رہنماجوں ہیں اور ان کے جو چانے والے ہیں ہم نے دیکھا ہم زفر عباد اور کچھ ہیریاز میں حکومت کے خلاف جو ہے وہ جلوس بھی نکلے ہیں اور ابھی اس میں جو وزیراعظم ازاد کشمیر کے جو مدد مقابل ہیں سب زیادہ اشفاق زفر صاحب جو فاروق ایدر خان کے خلاف الیکشن لڑے تھے انہیں بھی انہوں نے وزیراعظم ازاد کشمیر سے ملاقات کی اور یہ شنید ہے کہ انہیں کوئی ایڈوائزر یا اس طرح کا کوئی بڑا عوضہ دیا جا رہا ہے اس سے سیاسی رکابت میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوگا جو سیاست ہے اس میں سیاسی چاہ لیں انصار سب چلی جاتی ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے لیکن سیاست ضرور کریں لیکن جو نظام ہے یا جو میرٹ ہے اس میں یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ ایک جو عام شہری ہے اسے کم از کم آپ نے صلاحیت کے بالبوتے پہ وہ ایکول اپرچونٹی ہونے چاہیے سب لوگوں کے یہاں پہ راجہ عبیب اللہ خان صاحب ایک مطلب کلیر ایک چیز دکھائی دے دیا ہے کہ چہدری انوار الحق صاحب جب انہوں نے حکومت سمالی تھی ان کی تقریریں ان کی جتنے بھی سٹیٹمنٹس دیکھتے رہے ہیں اس میں وہی میرٹ کی بات کرتے تھے اصول کی بات وہ کرتے تھے اور اس چیز کے وہ شدید خلاف تھے کہ یہ جتنی بھی جابز ہیں یا دیگر کام ہیں ان میں پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اپنا کوئی غلط اثر و رسول استعمال کریں تو کیا ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا فرم سٹانس انہوں نے لیا تھا اب وہ بلیک میل ہو گئے ہیں یا کمپرومائز ہو گئے ہیں انصار صاحب بنیادی طور پہ یہ کوالیشن گورنمنٹ ہے اور اس میں جو جو لوگ اس حکومت میں جو ہے وہ جن کی پارٹسپیشن ہے جو شامل ہیں اس میں یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جس طرح جماعت کے اندر جو سٹرانگ گروپ ہوتا ہے وہ اپنے مفادات جو ہیں ان کا زیادہ تفض کرتا ہے یا زیادہ مفادات اصل کر سکتا ہے اسی طرح گورنمنٹ کا بھی جو سسٹم ہے اسی لیے جو یہ پاور پالٹکس کے تقاضی اس طرح کہیں گے اس میں جو گروپس ہوتے ہیں جو ممرانہ اسمبلی ہیں وہ یقیناً ان کے جو عداف ہوتے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے پریشر ڈالتے ہیں اور آلات سے ایسے ہی لگ رہے لیکن اس میں انصار صاحب ایک چیز جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قبل جو زکاة فنڈ جو تھا ازاد کشمیر کا اس کا ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی وزیر کوئی مشیر وزریعظم صدر کسی کو کوئی علاج کرانا ہو تو کسی غریب آدمی کو شاید موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن یہ جو بڑے لوگ تھے یہ اور پھر سپیشلی جب عید شبرات یا اس طرح کے مواقعات تھے تو اس میں صحب دیدی فنڈ تھا وزراء کا وزریعظم کا صدر کا تو وہ اس فنڈ میں سے جو ہے وہ اپنی سیاسی ساکھ کے لیے یا لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ ان کی مدد کرتے تھے لیکن اب وزریعظم ازاد پہ بھی کہ نہ ہی وہ بیرون ملک علاج کروا سکیں گے اور نہ ہی انہیں جو ایک آصل تھی ایک سہولت کے وہ اس کا صحب دیدی فنڈ استعمال کر سکتے تھے اس پہ انہوں نے بین لگا دیا ہے اور جو چیف ایڈمسٹریٹر ہیں زکاة اوشر کے چودری رزاق صاحب ان کا کہنا ہے کہ ازاد کشمیر میں جو ہے وہ پینتیس آزار جو مستقین ہیں ان کو سالانہ چھے آزار پہ فیقاس دیے جا رہے تھے اب چوبیس آزار پہ سالانہ جو ہے وہ کرنے کا منصوبہ اور اکومد کی پابندی کے بعد جو ہے وہ یہ سواب دیدی فنڈ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اللہ کرے انصار سب یہ جو مستقین مستقین لوگ ہیں جن کے لیے یہ فنڈ اکٹھا ہوتا ہے انہیں جو ہے بابکار طریقے سے ان کی کفالت کی جا سکے اچھا یہاں پہ رادہ بیم اللہ خان صاحب جو اگلی بات ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ برسلز جو کہ یورپین یونین کا کپٹل ہے وہاں پہ بھی اس وقت ہمارے جو بہت ہی زیادہ شفقت فرمانے والے دوست علی رضا سید چیئرمن کشمی کاؤنسل وہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی وہاں پہ کرتے رہتے ہیں جس سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی میزری ہندوستان کی مودی سرکار کی وہاں پر فاشسٹ حرکتیں اور ان کا ظلم و ستم دنیا کے سامنے آشکار ہو اور دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ جمہو کشمیر کے لوگ تو پیسفل لوگ ہیں پیس لونگ لوگ ہیں اور جمہو کشمیر کے لوگ آرٹ پیس اینڈ کلچر کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم دھائے جا رہا ہے تو یہ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں دنیا کو پاکستان کا بلکہ یوں کہنا چاہیے جمہو کشمیر کے لوگوں کا اور انڈین نے لگ لیے اکوپارٹ جمہو کشمیر کے لوگوں کا موقف اور ان کی جو حالت ہیں وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے بے شک انصار صاحب میں سمجھتا ہوں جو چیئرمن کشمیر کانسل یورپ ہے جناب علی رضا سید صاحب ان کی کشمیر کاز کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سفارتی ماز پہ اور عالمی سطح پہ ان کی جو انتھک کابشیں ہیں وہ لائے کے ساتھ تحسین ہیں اور انصار صاحب بنیادی طور پہ جن پیلوں کا آپ نے ذکر کیا جو وہاں پہ سرگرمی کرتے ہیں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو جو مودی سرکار ہے وہ ہر جگہ کشمیریوں کو ایک دہشتگار کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرتی ہے لیکن یہ علی رضا سید صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا یہ جہاد کر رہے ہیں کشمیریوں کے لیے کہ جو کشمیریوں کا سافٹی منج ہے وہ دنیا کے سامنے لائے رہے ہیں کہ کشمیری کتنے آساس لوگ ہیں کتنے محنتی لوگ ہیں کتنے پیس لبنگ لوگ ہیں اور انسانیت کے لیے اور اللہ کی محلو کی بلائی کے لیے وہ کتنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کی جو سرگرمی ہیں انسانیت سب یہ سفارتی زبان میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے لوگوں کو کشمیر کے کلچر کے حوالے سے کشمیر کے ثقافت کے حوالے سے کشمیریوں کی پرامن جدوجہد کے حوالے سے یہ لائے کے ساتھ تحسین ہے اچھا یہاں پہ ایک اور اچھی خبر بھی ہے کہ پاکستان نے یونیسکو میں ہندوستان کو بیٹ کرتے ہوئے وہاں پر جو سیٹ ہے اس پر فتح حاصل کی ہے کچھ بھی ہے رجعہ بیبالہ ہان صاحب بے شک مائٹیز رائٹ کی دنیا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخلاقیات اصول ذابطے قوائد یہ چیزیں کھوکلی چیزیں باز اوقات دکھائی دیتی ہیں جب ہم لوگوں کے مفادات کو دیکھتے ہیں میٹریلزم کو دیکھتے ہیں مادہ پرستی کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ray of hope امید کی کرن جو ہے اچانک نمودار ہو جاتی ہے جی انصر صاحب یہ دیکھیں ایک تو دنیا کا ایک جو آپ نے بتایا کہ دنیاوی طور پہ مائٹیز رائٹ جو ہے وہی جو ہے لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب آلات بدلتے ہیں ایک دنیا کے علاوہ بھی ایک قوت ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے جو کریئٹر ہے جسے اللہ کی ذات کہتے ہیں تو اللہ کی ذات کا بھی ایک اپنا نظام ہے اور ایک سسٹم ہے جب آپ ایک اپنی جو اچھائی ہے آپ دیکھیں یہ جو اندیرے میں جو ہے نا ایک جگنو جو ہے نا جب وہ ٹیم ٹم آتا ہے تو وہ مول جو ہے نا وہ بالکل بدل کے رہ جاتا ہے تو جو بنیادی طور پہ جو جہد مسلسل ہے نا یہ انسان کو جاری رکھنی چاہیے آکھ کی جو آواز ہے جو آہ درست بات ہے وہ آپ کرتے رہیں کرتے رہیں دیکھیں جو پاننگ کا انسان صاحب ایک کترہ ہوتا ہے وہ پتھر پہ گرتا ہے ایک سٹیج آتی ہے کہ پتھر میں بھی سراح ہو جاتا ہے تو یہ جدوجہ جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جاتی آخر یہ اور پھر قرآن پاک میں بھی اور دنیا کے بھی یہ اصول ہے کہ آکھ جو ہے وہ بل آخر غالب آکے رہتا ہے بے شک تو رائٹ بھی آپ میں اور بے شک آپ جتنے مرضی کمزور ہیں لیکن آپ جو ہے وہ ویسل بلوئنگ بھی کہتے ہیں اسے کہ آپ صدای حق جو ہے وہ بلند کرتے رہے ہیں پر امن طریقے سے آپ اتجاز جاری رکھیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اس میں بریک سرو ہوتا ہے اور دنیا یہ ماننے پہ یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی یہ جو کشمیری قوم ہے یا یہ جو کمزور شخص ہے یا جو کمزور کمیونٹی ہے یہ جو یار بات کہہ رہی ہے اتنے عصے سے اس میں کچھ صداقت ہے یہ جو آپ نے ویسل بلوئنگ کی بات کی ہے غزہ پلسٹین کے اندر بھی ہم نے یہی ویسل بلوئنگ دیکھی کہ اب پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی لندن یورپ جتنے کیپٹلز ہیں ورلڈ کیپٹلز وہاں پر ان مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ملینز کے حساب سے لوگ سڑکوں پہ ہیں تو اس میں انظار صاحب بنیادی جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہاں کے جب لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو تب دنیا کھڑی ہوئی ہے بے شک جب تک وہ کھڑی نہیں ہوئے تھے تو کسی کو نہیں تھا کہ یہاں کچھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ کو اچھائی کے لیے اپنے آپ کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کرم کرتے ہیں اور اس میں کامیابی جو ہے بے شک بے شک آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پارڈکاسٹ ریڈیو فورم with جنید انساری and راجہ حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمیر ریڈیو پاکستان خوشی کے خبر جس کے اوپر ہم انشاءاللہ مزید آگے بات کریں گے دوبئی میں ہونے والے شیخ زید سسٹینبلٹی ایوارڈ کو جیتا میرپور آزاد کشمیر کے ادارے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے بچوں نے وہاں کی بیٹی نے زمین کے اوپر رہنا اور لمبے عرصے تک سسٹینبل اس چیز کو ماحول کو بنانا ماحول کے اندر جن جن چیزوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے انسانی زندگی کے لیے اوورال زندگی کے لیے جن میں پانی سب سے بنیادی چیز ہے اس حوالے سے پروجیکٹ پروجیکٹ جو کیار کیا کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ نے اس پروجیکٹ کو پوری دنیا میں پہلا انام دیا گیا ان بچوں کو اپریشیٹ کیا گیا اور پاکستانی وزیر آزم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے آزاد جمہو کشمیر کے لیے اور میرپور کے لیے بہت بڑے اعزاد اور عزت کی پاتھ ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانانے گرامی کی جانب اور ان کی گفتگو کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی سامین ہمیں اس وقت آج کی جو خوشی کی خبر جو ہم نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ پاکستان آزاد جمہو کشمیر اور میرپور کے لیے بہت بڑے عزاز کی بات کہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ نے دوزار چوبیس کے لیے متحدہ عرب امارات کا عالمی ایوارڈ زائد سسٹینبلٹی پرائز اپنے نام کیا چہدری محمد شکیل جو کہ اس ادارے کے فاؤنڈرز میں شامل ہیں کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق میڈیا کے ساتھ انتہائی سنجیدہ تجزیہ کار انتہائی سنجیدہ دانشور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چہدری محمد شکیل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ سر کہ جہاں پہ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہر طرف ہیں مشکلات ہیں سب چیزیں ہیں ایک اتنی خوشی کی خبر ہماری بچیوں نے جو پاکستان کشمیر جمہو کشمیر اور میرپور کا نام فخر سے بلند کر دیا جی آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے اس موضوع پہ گفتو آپ کر رہے ہیں اور مجھے بھی آپ نے اس قابل جانا بنیادی بات یہ ہے کہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ جب ہم نے بنایا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ جو زلزلے سے متاثرہ دوزار پانچ میں بچے تھے ان کو لے کے یہ بنایا تھا پھر بچوں بچے شامل ہوتے گئے ہمارے بہت سے پروجیکٹ سے بنیادی فاکس یہ تھا کہ بچے جو ہیں آپ کو پتا ہے چاہے اپنی اولاد ہو چاہے کچھ بھی ہو اس کو پالنا ایک کام ہوتا ہے پھر اس کی تعلیم ایک کام ہوتا ہے اور پھر اس کی تربیت ہوتی ہے تاکہ ان کو معاشرے کا ایک اچھا انسان بنایا جا سکے فائدہ منتا کہ وہ بچے معاشرے کو فائدہ دے سکیں تو یہی جو مقاصد ہیں ہمارے بھی درپیش رہے اور ہمارے سامنے رہے مد نظر رہے اس میں پھر یہ ہوا کہ ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ان بچوں کو جہاں پہ عالی تعلیم دلوائی جائے وہاں پہ کچھ ان کے ساتھ ایسے پروجیکٹس بھی ان کو اس میں بھی انوالو کیا جائے ان بچوں کو تاکہ یہ بچے کچھ عملی زندگی کی پروڈکٹیو قسم کی جرکو کین لائف جو ہوتی ہے اس کی کچھ چیزیں سیکھ سکیں تو کوٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو بہاولیات کا معاملہ ہو یا باقی ساری چیزیں تو ان میں ظاہرہ کہ بالکل پیش پیش رہتا ہے تو ہمارے دو تین پروجیکٹ تھے ایک تو تھا جو سولر انرجی کا پروجیکٹ تھا کہ ہم لوگ جو کوٹ کمپلیکس ہے اس کو سولر انرجی پہ لے کے چلے گئے پھر ایک یہ تھا کہ جو وہاں پہ ہمارا ایک ڈیری فارم ہے گوٹ فارم ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو آہ یہ جو بائیو گیس کا ایک ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے وہ ہم نے وہاں پہ لگا لیا تاکہ جو کچھن ہے سارا کچھ ساری اس کو جو گیس جائے کیل پیچی وغیرہ یوز کریں ہم وہ یوز کریں وہ ہم نے کر لیا پھر ہم نے ایک باغ لگایا باغ لگایا اس میں سبزیاں لگائیں اور اس میں ہم نے یہ کیا کہ جیسے اب ہوتا ہے عمومی طور پر ہمارا طریقہ کہ جناب ایک آہ پانی جو ہے چھوڑ دیا اور پانی نے سراب کیا اور جو ہے پھل بوٹے لگے ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے یہ کیا کہ ان بچوں کو یہ ٹاسک دے دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو پودے نہیں آپ کے ایک پودا ایک بچے کا ہے تو اس پودے کو نہ صرف یہ ہے کہ زمانے کے سرد و گرم سے بچا کے رکھنا ہے بلکہ اس کو آپ نے بڑا بھی کرنا ہے اور اس بڑا کرنے میں آپ نے کچھ کام ایسے کرنے ہیں کہ اس کی جو تبانائی کی طاقت کی خوراک کے ضروریات ہیں وہ پوری کریں موڈرل طریقے سے کہ اگر سپوز اس کو پانی دینا ہے تو وہ ڈرپ وارٹرنگ کے طریقے سے پانی دیا جائے اگر آپ نے اس کو خاد وغیرہ دینی ہے تو وہ جو آرگینک خاد ہے تاکہ یہاں سے جو بھی چیز ہو وہ آرگینک پیدا ہو اور پھر یہ ہے کہ آپ کچھ پروجیکٹ ڈیزائن بھی کریں مثلا جو ہماری بچیاں اس گئیں تھیں اس مقابلے میں تو ان میں سے ایک بچی نے یہ کیا کہ جیسے ہمارے واش رومز ہیں مسجد ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ٹوٹی کول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پانی بہتا رہتا ہے تو اس بچی نے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ یہ اگر ایسے کچھ چیزیں ہوں ٹیبز جیسے ٹوٹیاں ہوتی ہیں نل ہوتے ہیں پانی کے تو جس میں سنسر ہوں کہ اگر آپ ہاتھ نیچے کریں تو پانی آئے ہاتھ پچھے کریں تو پانی بند ہو جائے تاکہ پانی بچے بھی تاکہ پانی کو بچھایا بھی جائے سکے کیونکہ کہا یہ جار ہے کہ دوزار پر تیس تک یہاں پہ پانی کی شدید کمی ہو جائے گی تو ہم نے ان بچوں کو ان سارے پروجیکٹ میں انوالو کیا انوالو کر کے پھر ہم نے جب یہ ایک موقع آیا جارہا ہم لوگ مختلف پریٹ فارمز کے اوپر ان بچوں کو ان کے کام کو ہم لوگ آگے بھیجتے رہتے ہیں کیونکہ اب یہ کوٹ ایک میرپور میں ہے اور ایک کوٹ ہمارا جو ہے سوابی کی تحصیل لاہور میں ہے آہ آلم آباد وہاں پہ ہے وہاں پہ دو سو بچوں کی کپسٹی کا آہ وہ ہے ایک آہ کوٹ ہی ہے تو بنیادی طور پر ان بچوں کو اور ان بچوں کو ہم مختلف پروجیکٹ میں انوالو کرتے رہتے ہیں اور یہ انہی میں سے ایک پروجیکٹ تھا ایک پروجیکٹ جو تھا وہ انڈیا سے لیا گیا تھا ایک پروجیکٹ بنگلہ دیش سے لیا گیا تھا اور ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان سے لیا گیا تھا اور پھر یہ جو ماہرین ماحولیات ہوتے ہیں پوری دنیا سے اکٹے ہوئے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل سمیٹ ہوئی تھی عالمی کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں پھر وہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس پروجیکٹ کا جائزہ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا ہی ہے برا ہے تو ان کو یہ بات بہت ضبطست لگی کہ یہ وہ بچے تھے جو کہ زلزے سے متاثرہ علاقوں سے نکالے گئے جو خود ایک ٹراما سے گزرے پھر وہ بڑے ہوئے پھر وہ کانفیڈنٹ ہوئے پھر وہ تعلیم حاصل کی اب وہ بچے اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ اب اس سوسائیٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکیں اس کو کچھ دے سکیں تو یہ ان کے لئے ایک بڑی ضبطست بات تھی کہ کس طرح جس کو کہتے ہیں کہ جب مسئیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک opportunity بھی دیتا ہے ایک موقع بھی دیتا ہے تو ہم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ کوٹ بھی بنیادی طور پر ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اس کو ایک opportunity میں تبدیل کریں اور ان بچوں کو ماشرے کا کارامر شہری بنائیں تو یہ وہی کام تھا کہ ان بچوں نے کیا اور ماشاءاللہ اس کو باقعدہ عالمی صدح پر اس کی جو ہے وہ ملی اس کی recognition ملی کیونکہ ہم اس کے ساتھ کوٹ کی جانب سے water filtration plants ہیں کیونکہ اب کئی سو لاکھ چکے ہیں میرپر ڈیویجن اور ازاد کشمیر کے مختلف لاکھوں میں اور اس میں کوئی علاقے کی تقسیز نہیں ہے کہ ہم نے صرف میرپر لگانے ہیں یا ازاد کشمیر لگانے ہیں بلکہ پاکستان میں ملکہ ڈسٹرک پنڈی ہے چکوال ہے ڈسٹرک جیلم ہے گجرات ہے وہاں پر بھی ہمارے ترجنوں water filtration plants ہیں تاکہ لوگوں کو پانی جو ملے صاف ملے تو یہ وہ ساری activity ہے جس میں ہم ان بچوں کو involve کرتے ہیں تاکہ یہ بچے جو ہیں ایک ذمہ داری محسوس کر کے آگے بڑھ سکیں تو یہ وہی کام تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ ڈالر کا وہی نام ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رقم ہے یہ بھی ہم اسی طرح کے یہ اسی project کو جو آگے لے کر چلیں اس میں یہ لگائیں اور لوگ بیچ میں contribute کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے commitment سے ہمیں کی ہیں کہ ہم لوگ اور پیسہ اس میں دینا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ جو اپنا علاقہ ہے ایک تو اس کو صاف پانی اور پھر یہ ہے کہ پانی کو بچا کے بہتر طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ ہمارے یہ جو کوٹ کے بچے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ہم تو یہ صرف یہی کہتے ہیں جو کوئی سن رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی جان رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ اگر یہ باتوں پہ اگر اس کو صرف یہ باتیں لگ رہی ہیں تو ان باتوں کو دیکھنا اگر اپنی آنکھوں سے تو وہ آ جائے ہمارے پاس آئے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ بچے سارا کام کر رہے ہیں جناب چہدری محمد شکیل صاحب ہم نے دیکھا کہ پاکستانی پریمیر نگران جو وزیر آزم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب اس موقع پہ فرت جذبات سے وہ بھی مغلوب ہو گئے اور بہت خوشی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں سربراہان مملکت کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور جب اتنے ملکوں میں پاکستان کی بیٹیوں کا اس بیٹی کا وہاں پہ نمبر ون پرائز کا اننونس ہوا تو میرا جی چاہا کہ میں وہیں پر نعرہ لگا دوں زندہ باد پاکستان زندہ باد لیکن میں نے جذبات کو کنٹرول کیا تو بڑا انہوں نے بچوں کو اس ادارے کو اپریشیٹ کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جناب چوئی شکیل صاحب دیکھیں بریادی بات یہ نا اظہر ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے اب ہمیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ کام ایک ایفٹ کی ہے یہ کہیں پہ کوئی اس کو تسلیم بھی کرے گا کہ نہیں یہ کہیں پہ جانی بھی جائیں گی تو دیکھیں نا کہ نہ صرف مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا جس کو کہیں کہ جذباتی ایک وہ تھا یہ لمحہ کہ جب ہمیں کیونکہ ہمیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہماری یہ جو صلح یہ جو کام ان بچوں نے کیا ہے وہ اس سطح پہ جا کے تسلیم ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتتا ہے ہم لوگ عموماً جو منفی باتیں ہیں نیگٹیب باتیں ہیں کہ جناب بس یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے ہم انہوں میں اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ کام ہم اچھا کر سکتے ہیں کہ ہمت کریں دیکھیں نا دماغ کا ساریت تو سب کا ہے چاہے کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے چاہے کوئی اور کسی ملک میں بیٹھا ہے یورپ میں بیٹھا ہے لیکن صرف یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کو بہتر طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے تو ہم وہ جس کو کہیں کہ تھوڑا سی کوشش کرتے ہیں مقدور بھر جس کو کہیں کہ زیادہ تو نہیں کر پاتے جتنی عقل سمجھ آتی ہے اس طرح کے جو پروجیکٹس ہم لوگ کرتے ہیں اور پھر وہ ملک کے وہ آگر چلتے ہیں کسی کو گھر بنا کے دینا ہے کیونکہ بڑا آسان ہوتا ہے یہ جیسے بھیگ دے دینا کسی کو کجیز کو تو وہ تو ہے کہ آپ نے بھیگ دے دی شاید آپ نے تسلی کر لی کہ میں نے بھیگ دے دی نیکی کر لی یہ نہیں ہے نیکی یہ گناہ ہے نیکی کیا ہے کہ آپ کسی کو اس قابل بنا دے اس قابل بنا دے کہ وہ مانگے نہ بلکہ وہ خود اس قابل ہو جائے کہ وہ بہت سے لوگوں کی کفالت کرنے کے قابل ہو جائے تو ماشاءاللہ جو بچے اس وقت ہمارے کوٹ سے بڑے ہوئے جوان ہوئے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں مختلف ڈائیورس قسم کی فیلز میں کام کر رہے ہیں تو وہ ان کی تربیت اب ہم نے ایسی کر دی ہے کہ وہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو وہ خود اپنے کفیل نہیں ہوتے بلکہ وہ کفالت کرنے والے بن جاتے چاہے کوئی کوئی زلزلہ آ جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی کسی کو پڑھائی میں ہم مدد کرنے ہوں تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سارے کام ہیں جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر اضا کرتے ہیں کہ ہم سے اختراری خدمت وہ لے رہا ہے ان بچوں کے تفیل بس ہم بھی خدمت کیے جا رہے ہیں تو باقی بھی دوستوں سے یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس طرح کی چیزیں آکر دیکھنی ہیں اور آپ نے انسپریشن لینی ہے تو آپ آئیں اور دیکھیں ان بچوں سے مل کے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح ایک بچہ جو ہے کارامن شہری کس طرح بنتا ہے وہ آپ تو آکے کوٹ میں دیکھیں جناب چہدری محمد شکیل صاحب یہاں پر روزامہ جنگ جیو نیوز سے سینئر تجیعہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے شکیل صاحب آپ نے سب سے پہلے تو جہاں پوری قوم کو ہم مبارک دے رہے ہیں وہاں آپ کو بھی مبارک بات کے کوٹ نے ایک ایسا کام کیا جسے ہماری ریاست کا اور ہمارے ان بچوں کا جناب چہدری اختر صاحب اور جو پوری ٹیم ہے آپ کی آپ نے پوری دنیا میں نام روشن کیا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہاں کوٹ کے اندر سولر انرجی جو ہے اس پہ آپ نے اسے شفٹ کیا اسی طرح جو گورڈ فارم اور بینس کا جو فارم ہے بائیو گیس کا جو پلانٹ ہے وہ لگایا گیا سبزیات یہاں پہ اگائی کی بچوں نے جو ہے وہ ایک ذمہ داری لیے کہ ایک پودا جو ہے اس کی ہر طرح سے نگداشت کریں گے آج سر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر اور ازاد کشمیر میں بھی ایک ناقابل برداشت مہنگائی کا ہمیں سامنا ہے لوگوں نے ذراعت چھوڑ دیا ہے تو یہ جو تجربہ آپ نے ہمارے ان بیٹیوں اور بیٹو نے جو کوٹ کے اندر کیا سولر انرجی کا بائیو گیس کا اور پودے لگانے کا کیا یہ عام زندگی میں بھی اس کا دائرہ کار جو ہے عام سوسائٹی تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے اور اس سے جو موجود درپیش چیلنجز ہیں ان سے بہتر طور پر شاید نمٹا جا سکتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے رائے سب یہ کہ اگر آپ اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہ جو ہوا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہمیں فائدہ کیا ہوا کشمیر کے حوالے سے آپ دنیا بھر میں گھوم لیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا لوگوں کی کیا فیلنگز ہیں کیا ہے وہ ہی ظاہر ہے کہ وہ جو خون خرابہ اور کانفلیکٹ اور سارا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا بس یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پھر آپ کو پتا ہے منفی پروپیگنڈا ایسا ہوتا ہے کہ کشمیر سے جوڑی کوئی بات ہوتی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم اس معاملے میں اتنا زیادہ کچھ کام نہیں کر سکے اس فورم پہ جب نام بولا جاتا ہے کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ تو جب کشمیر کا نام بولا جاتا ہے تو جس کو کہنے کہ ہم نے بقاعدہ لوگوں کو چونکتے ہوئے وہاں پہ دیکھا جو کہ یورپ سے لوگ آئے وے تھے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے کہ وہ ان کو یہ بات کا یقین نہیں تھا کہ کشمیر اچھا وہ جو کہ وہاں پہ پچھتر سال سے جن کو وہ جو پچھتر سال سے جو معاملہ خراب ہوا ہوا ہے اچھا یہ اس علاقے سے ہے تو ہم نے یوں سمجھیں کہ اپنے خطے کی اپنے ریاست کو بھی اس سطح تک لے کے گئے کہ جناب دیکھیں یہاں پہ ہماری ریاست میں کیا ہوتا ہے اور آپ کی بات بالکل درست ہے ہم لوگ ہمیشہ وہی ایک بڑا عجیب سا مزاج بن گیا ہے کہ کوئی آکے ہمارے مومن ڈالے کوئی آکے ہمیں کما کے دے کوئی ہمارے لیے کچھ کرے تو پھر ہی ہم کریں گے ہم خود نہیں کچھ کرتے کہ خود ہم لوگ کچھ کریں اور اچھا کام ہم آگے لے کر چلیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں زمین نہیں ہے نہ ہو گملے کر سکتے ہیں گملوں میں یہ چیزیں بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہم لوگ ساری چیزیں کر سکتے ہیں نہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے لیے آرگینک فوڈ جو کہ خالص دیسی غزاج اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں بلکہ آس پڑوس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ دے سکتے ہیں یہ جو ہمارے ڈائے میں آپ دیکھیں جب پانی اترتا ہے آج کل اترا ہوا ہے یہ خانپور گاؤں چلے جائیں اور آگے پیچھے چلے جائیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے گندم جو ہیں ایسے پھینکتے ہیں اور گندم کی فصل ہو جاتی ہے سبزیاں بے شمار ہو رہی ہیں میرے دوست کہتے ہیں جو ہم لوگ اکثر چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا پڑتا صرف بیج پھینکتے ہیں اور زمین جو ہے وہ سونا اگلنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہی سی میں ہے ہمارا رزق اس میں رکھا ہے اگر ہم لوگ اس میں سے رزق تلاش کریں تو اللہ نے اگر ہم حمد کریں تو اللہ ضرور مدد کرے گا جناب چودری محمد شکیل صاحب چونکہ آپ ریڈیو پاکستان پی بی سی کا بھی حصہ رہے ڈوشے والے میں بھی آپ رہے جرمنی کے اندر آپ برطانیہ میں بھی نشریاتی اداروں میں براؤڈ کاسٹ کے مختلف انسٹیچوشنز میں کام کرتے رہے پاکستان کے بڑے بڑے سٹیشنز کے اوپر آپ بی بی سی کا حصہ رہے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کیا فورس ہی کرتے ہیں کہ اب انوارالحق کاکڑ صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے اور کشمیر کو کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کو اس ایک پوزیٹیف ایمیج مزید آگے اس کو پروپیگیٹ کریں گے آپ سب دوست لوگ ہیں عزت کرتے ہیں اور آپ بھی خود عزت و احترام کے قابل ہیں ہم زیادہ چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہوتا ہے جہاں جہاں پہ بھی کرنا ہوتا ہے پس آگے تو باقی اللہ تعالی اچھی نیت کے ساتھ پھل دیتا ہے ہم نے ظاہر ہے کہ وزیراعظم صاحب کو دعوت دیئے اپنے جو صدر ریاست ہیں ان کو صدر ریاست ہماری جو بورڈ آف جو ہے ہمارا گورنر اس کے چیرمین ہیں وہ ہمارے صدر ریاست ہیں اس کے علاوہ ہم نے وزیراعظم چودریان بارول حق صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی ہے تو یہ سارے جو محرمان ہیں ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور ہم تو ہم ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ لیتے نہیں ہیں آپ جو آ کے یہاں پہ وقت دیتے ہیں ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو شاید آپ ہی کچھ یہاں سے دعائیں لے کر جائیں گے باقی یہ ہے کہ دنیاوی فائدہ تو ظاہر ہے کہ یہ لینا دینا یہ کام چلتا رہتا ہے جیسے کہ کوٹلی میں ہمارا برن سینٹر ہے اس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے ایک پانچ سو پچاس بیٹ کا جو ہسپٹل ہے جو سٹیٹ آف دا آرٹ ہوگا یہاں جاتلان کے قریب اس کی تعمیر جو ہے اس کی بنیادیں جو ہے رکھی جا چکی ہیں اس کے ساتھ ایک ڈینٹل کالج ہوگا اس کے ساتھ ایک میڈیکل کالج ہوگا اس میں بہت جس کو کہیں کہ اس میں ہم نے ائر ایمبولنس جو ہے وہ بھی اس میں ہم لوگ وہاں تک ہم لوگ پہنچنا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہاں پہ جو لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی آپ زیادہ بیمار آدمی کو پنڈی اسلام بار لے جائیں کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں بنیادی طور پر ہمارا کیپٹل کیا ہے ہمارا ایسٹ کیا ہے وہ ہماری یہ بچے ہیں اور یہ جو چیزیں میں آپ سے باتیں کرتا ہوں تو یہ بنیادی طور پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم تو چھوٹ چھوٹ ایسے مددگار ہیں بنیادی طور پر ان بچوں نے کرنا ہے اور آپ جیسے دوست ہیں وہ زیارہ کہ سپورٹ کرتے ہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے تو بنیادی طور پر ہم پنی مینجمنٹ میں ڈسین میکنگ میں پروجیکٹ مینجمنٹ میں ان بچوں کو آہستہ آہستہ شامل کرتے ہیں نہ صرف ان بچوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں بلکن جہاں پہ اپرشنٹی ملتی ہے پاکستان میں کسی جگہ پہ انٹرنیشنل ہی کسی جگہ پہ جو یو اے ای ہے اس میں ایک پروجیکٹ ہے اس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ کوالیفائی کر کے جہ چلے جائیں گے برطانیہ میں ابھی ہم لوگ کچھ ایک دو پروجیکٹس کر رہے ہیں بتانے بلکہ ضروری نہیں کہ ہم ان کو بتائیں اور ہم کہیں ہم یہ تو مار رہے ہیں سارا کچھ ہے انشاءاللہ جو اچھا کام ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے جیسا کہ یہ اچھا کام تھا آپ لگتوک ساری دنیا تک پہنچا تو بس ہم لوگ تو بس اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں بس باقی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے جناب چودری محمد شکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت تنائد کیا آپ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ مشعل راہ ہیں کمیونٹی کے لیے ہمارے لیے آپ کی بہت بہت مہربانی تینکیو ویری مچ سر جی رضا عبیب اللہ خان صاحب چودری شکیل صاحب جو ہمارے اسادلہ میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کیا کہتے ہیں آپ انصر صاحب بہت بہت شکریہ انصر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک وہ کام تھا کہ یہ سمجھیں ایک انہونی جس طرح ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا جس طرح کہ ابھی چودری محمد شکیل صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں جب کوٹ کا نام لیا گیا جب کشمیر کا ذکر آیا اور ہماری ان بیٹیوں کا ذکر آیا کہ انہوں نے یہ ایوارڈ جو ہے اس کے لیے انہیں ایوارڈ دیا جا رہا ہے تو ایک دفعہ جو یورپین اور دگر کئی ملکوں کے لوگ فیل ہوا کہ وہ چونگ گئے ہیں کہ یہ یہاں سے اس علاقے سے بھی کوئی جو ہے وہ اس لیول پہ پازیٹیف خبر جو پازیٹیف خبر تو یہ انصر صاحب بہت بڑی میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ہے اور دوسرا میں اس پہلو سے جو ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح کے آج ہم اپنی جو ریل لائف ہے جو ماضی میں تھی جو ہمارے بزرگ تھے وہ اس سے گزرے آج لوگوں نے انصرصب کھیتی بڑی چھوڑ دی اور سنگ سوسائیٹیوں کا آج کا لرواہ جائے اور یہ جس طرح سے انہوں نے اس ادارے کو سولر انرجی پہ شفٹ کیا وہاں پہ جو ان کا فارم ہے اس کے گوبر سے جو ہے وہ بائیو گیس کا جو ہے پلانٹ وہاں پہ لگایا پھر جو باغ ہے اس میں سبزیوں گئیں پھر وہاں پہ جو پودے لگائے گئے ہیں وہ انصرصب ہر بچے نے ذمہ داری لیے ایک پودے کی کہ اس کی مکمل لگے داشت کرنی ہے اس کے گروہ پونے میں تو یہ ایک بہت پھر وارٹر فلٹریشن جو ہیں وہ انہوں نے نہ صرف یہاں میر پر میں بلکہ آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں اور پاکستان پورے پاکستان بھر میں یہ لگائے جا رہے ہیں لے جناب ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنید انساری اور نادہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پنٹ فور میر پور ریڈیو آزاد جمہو کشمی ریڈیو پاکستان آپ نے گفتگو سنی چوہدری محمد شاکیل معروف دانشور بہت بڑے براڈکاسٹر اساددہ میں جن کا شمار ہوتا ہے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کی بیٹیوں نے دوبئی میں شیخ زید ایوارڈ جیتا سسٹینبلٹی ایوارڈ پوری دنیا میں نام روشن کیا پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا کشمیر کا نام پوری دنیا میں فلیش ہوا اس پر ان کی گفتگو آپ نے سنی اب چلتے ہیں ہم اگلے مہمان کی جانب جی سامین ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون آداد جمہو کشمیر کے مرکزی صدر جناب شاہ غلام قادر ساد نے کیسے دیکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اکوپائیڈ انڈین جمہو انڈ کشمیر کے اندر اس مہینے بھی دو درجن کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو بلڈ شیڈ کا سلسلہ ہے یہ جو بلڈ بات ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا کیا کمنٹ کرتے ہیں جناب شاہ غلام قادر صاحب انسانوں کا قتل عام ہے یہ کوئی نئی بات نہیں دنیا کی تاریخ نے ہمیں بتایا کہ جہاں کہیں بھی لوگوں نے کہیں دوسروں کی زمین پہ قبضہ کیا ہے تو وہاں پہ انہوں نے وہ کیا ہے ان قبضے کو اپنا وہ کرنے کے لیے مستقر بنے کے لیے انسانوں کو خوفزادہ کرنے کے لیے ان کے آزادی کو سلب کرنے کے لیے ہمیشہ وہی کرتے رہے ہیں جو آج فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے اور مغوضہ کشمیر میں بھارت کر رہا ہے تو اس لیے یہ نئی بات نہیں ہے لیکن دیکھنا ہے کہ قوم کا مورال کیسا ہے تو اللہ کا شکر ہے قوم کا مورال جو ہے وہ بلند ہے اسرائیل کی تمام عام تر کوششیروں کے بہوجود جس طرح فلسطینی خاموش نہیں ہوئے اسی طرح کشمیری بھی ہندوستان کے ضرور مسلم کے بہوجود خاموش نہیں ہے اور انشاءاللہ اپنے جد و جہت کو جاری اساری رکھیں بلکل صحیح یہاں پہ رادہ حبیب اللہ حان فرم ڈیلی جنگ ان جیو نیوز یہ شاہ صاحب یہ آپ سے سوال کریں گے شاہ علمگار صاحب وزریعظم ازاد کشمیر میرے علمیں نہیں ہے کہ یہ بات صحیح کتنا درست اور کتنا نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک آد صاحب کے علاوہ کسی نے زکاة پرنٹ سے علاج کرایا ہوگا اللہ کا بڑا کرم آج تک میں نے تو کوئی علاج نہیں کرایا کبھی تو میں یہ معاملے میں کیا کہوں گا لیکن یہ اچھی بات زکاة سے گزرا کر گیا کام زکاة گزرا لیں گے علاج کرائیں گے کوئی اتنے گریب ہوگئے ہیں جی جی شاہ صاحب شاہ صاحب یہ جو NTS کے حوالے سے ایک فلیش کر رہی ہیں خبریں آپ اس پہ کیا کہیں گے سر یہ غلط فہمی پر موبنی ہے اصل میں کچھ لوگوں کا vested interest ہوتا ہے وزاتی interest پہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں NTS تمہیک میں تعلیم میں ہمارے دورے حکومت میں یہ بنی تھی وہ آج بھی قائم ہے اس میں جناب شاہ غلام قادر صاحب آپ نے قیمتی وقت انعائد فرمایا بہت بہت شکریہ آپ کا جی جی رادہ بیبولہ خان صاحب کیا کہتے ہیں شاہ صاحب دریاہ کو سمندر کو کودے میں بند کرتے ہیں تو دو پوائنٹ بات ہوتی ہے آپ کے مومن جناب شاہ غلام قادر صاحب نے وزیراعظم ازاد کشمیر کی طرف سے جو ذکاعت فنڈ کا جو وزراء کے علاج اور ان کا جو سواپ دیدی فنڈ کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے انہوں نے اسے اپریشیٹ کیا ہے کہ ایک بالکل یہ اچھی بات تھا اور یہ جو وزراء غریب لوگوں کے لیے جو فنڈ مختص ہے وہ وزراء کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے اور انٹی ایس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر تو انٹی ایس جو ہے وہ باقی تمام میکمو میں جو وہاں پہ تقریہ ہوں گی وہ اس سے استثناء مل گیا ہے صرف یہ محکمہ تعلیم میں جو ہے اس کا نفاظ ہے تو اس میں ان کی بات جو ہے وہ درست ہے اور یہ بات دیکھئے اور یہ بات بڑا انہیں کٹیگوری کا لی کہی ہے کہ ذاتیات پہ مبنی سیاست زیادہ عرصہ نہیں چلتی ایسے ہی ہے ایسی ہوتا ہے راج سب جی بالکل قوم ایشیوز پہ ہوتا اور بات ہوتی ہے تو چلیں انہوں نے بات بڑی لپیٹ کے in between the lines کہہ دی اور دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے راج سب کہ پاک فوج کشمیریوں کی سیویر ہے اور اب بھی سرحدوں پہ ہمارے یہ جوان جو ہیں شہادتیں بھی وہاں پہ ان کو ملتی ہیں غازی بھی ہوتے ہیں اب بھی پاکستان اپنی سٹرنٹھ کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کی پشت پہ تو ہندوستان وہ کچھ نہیں کر پا رہا جو کہ کر سکتا ہے ایسے ہی ہے انسان صاحب بلکہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو کچھ غزہ کے اندر جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ تین ہزار سے زائد جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہیں اور وہ جو قابض بھارتی فورسز ہیں انہیں وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اور جو نقشہ اس وقت ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں یہ جو انتاب سند حکومت ہے اس وقت انڈیا کی مودی سرکار وہ کچھ مستقبل قریب میں یہاں بھی ارادہ رکھتی ہے اور ان کے ان مضمون مقاصد کی رہا میں جو ہے وہ مسئلہ فوج پاکستان آئیل ہے بلکل صحیح اب جناب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیچٹ مہمان کی جانب آپ سماتھ فرما رہے ہیں ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم جنے دمساری اور راجہ حبیب اللہ خان ایف 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 ون ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشپیر ریڈیو پاکستان جی سامین ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے روزنامہ جمہو کشمیر کے چیف ایڈیٹر جمہو کشمیر دیجیٹل کے چیف ایگزیکٹیو جناب آمیر محبوب صاحب جی آمیر محبوب صاحب شاہ غلام قادر صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر آمیر فاروق صاحب سیاسی درجہ حرارت تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ بڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ ایشو بیسٹ ہے یا پرسنلٹی کا کلیش ہے یہ ایشو بیسٹ تو نہیں ہے نہ ہی کوئی پرسنلٹی کا کلیش ہے آزاد کشمیر میں زیرہ ایک دور ہوتا تھا سالار جمہوریہ سردار محمد اور مجاہد اول جیسے لوگ بھی وزارت اوزما کی کرسی پہ رہے ہیں اس کے بعد موجودہ جو صدر ہیں بیسٹ سلطان محمود جہدری اور مسلم کانفرنس کے جو ابھی صدر ہیں سردار تھی کہ احمد فان یہاں تک جو ہے وہ کبھی لینگویج کی ایشوز نہیں ہوئے اب یہ نہ پرسنلٹی کا ایشو ہے اور نہ کوئی اور ہے یہ بسکلی زبان کا ایشو ہے تو پھر آپ یہ جو زبان ہے یہ آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے یہ آپ کے سامنے اس کی بیشمار مسالیں موجود ہیں تو اب جب ایک دوسرے کے خلاف یہ جو زبان جس طرح کی استعمال کی جا رہی ہے یہ وہ مورکات ہیں جو ہماری سیاست کو ٹیمپریچر کو یہاں تک لیا ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں وزراء جو ہیں وہ فلی الائنڈ لگ رہے ہیں یوں لگ رہا ہے کہ انوار الحق صاحب اپنے سہر میں ان کو گرفتار کر چکے ہیں اس چیز کو آپ کیسے تجویہ کریں گے میرا ایک خیال ہے کہ انوار الحق صاحب اپنے سہر میں گرفتار نہیں کر سکے سیاسی مجبوریاں اور کچھ بائنڈنگ فورسز ہیں جنہوں نے مجبور کیا ہوئے تمام ممران کو تمام پارٹیز کو پلٹیکل پارٹیز سہر ازاد کشمیور میں ختم نہیں کر دی گئیں ہیں تمام ممران کو اس وقت کیونکہ ممران اسیمبلی کی حکومت ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کا جو کچھ اقدامات ایسے ازاد کشمیور میں جو ترقیتی فنڈز ہیں وہ ممران کے حوالے کر دی گئے اور جو پرانے بگایا جات تھے وہ ممران کی ڈسپوزل پر کر دی گئے پہلے تو ہوتا تھا مہکمہ تامیرات ایامہ ایکسین پیڈو بیوٹی اپنیر ڈسپرس کیا کرتا تھا اب بھی کریں گے لیکن اس کو کریں گے جس کو کاسم مجید صاحب چاہیں گے جس کو یاستر سلطان صاحب چاہیں گے جناب آمیر محبوب صاحب یہاں پر روزانوہ جنگ اور یو نیوز کے سینر تیزیاکار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے عمر محبوب صاحب ہم دیکھتے ہیں آج کل انٹی ایس کے حوالے سے کہ یہ محکمہ تعلیم تک جو ہے یہ محدود ہو کے رہ گیا ہے اسی طرح زکاعت فنڈ کے حوالے سے وزراء جو ہیں ان کا جو ایک سواب دیدی اختیار تھا یا کوئی علاج مالجک کا تھا وہ ختم کر دیا گیا یہ انٹی ایس کے حوالے سے اور یہ جو زکاعت فنڈ پہ جو پبندی آئیت کی کی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ایک تو یہ بات ہے جی افسوسناک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ازاد کشمیر میں میرٹ کے عملداری کے حوالے سے ازاد کشمیر میں کائن اور میرٹ کے عملداری کے حوالے سے تو سب سے اہم ادام تھا فاروق ایس صاحب کے دو اقدامات کو یاد لکھا گیا ایک تو ان کی جو آئین اصلاحات تھیں اس کے اوپر انہیں کشمیر کونسل کو ختم کیا وہ کیا وہ کہ کچھ لوگ اس کے نقاط تھے لیکن وہ ایک ان کا بڑا کارنامہ تھا دوسرا این ٹی ایس ایک بڑا کارنامہ تھا ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بہت ہی بڑا ڈیزاستر ہے جو انہوں نے این ٹی ایس ختم کیا ہے اور اس کے جو ہے وہ سرات جو ہے بڑے گی دور تک پڑے گی اور بیشمار ایشوز ہیں لیٹیگیشن والے کچھ جو چیزیں انہیں دوسرا انداز سے ٹھیک کرنا چاہیے تھی لیکن یہ تھرڈ پارٹی کی ریکروٹمٹ ہوتی ہے وہ ایس کمپیر بہتر ہوتی ہے اس میں ان کا زہرہ کو انٹرنسٹ نہیں ہوتا ان کے لیے سارے پرابر ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ کو انپارشل ہوتے ہیں دیکھیں یہ پہلے دن سے آپ جو کو دیکھ لینا چاہیے تھا وہ جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے اپنے ذہن میں ہی بیشمار چیزیں ہیں وہ پورا محکمہ ہی زکاة کا ختم کرنا چاہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو زکاة یہ اس سب میں عوام نگلیکٹ ہو رہی ہے پبلک اس وقت شدید تکلیف میں ہے تو کیا یہ کمپنی چلتی رہے گی کب تک چلے گی میں نہیں ہے جب عوام کی حکومت ہو تو پھر عوام کو اس کلیم کرنا چاہئے جب عوام کو اس کلیم کرنا چاہیے اس درہ اگر پارٹیز کی حکومت ہوتے ہوتے وہ کسی پارٹی کو کلیم کر دی منور اللہ صاحب نے کچھ یہ کہا تھا کہ یہ معمران ہے اسمجڑی کی حکومت ہے اور معمران ہے اسمجڑی کہ جس شکل کا بھی ہے جس صورت کا بھی ہے جس علاقے کا بھی ہے اور جس پارٹی کا بھی ہے ان کی حکومت ہے وہ چاہے لوٹا ہے یا بغیر لوٹا ہے اس کے لیے کوئی وقرائٹی اریا نہیں ہے بلکہ جتنا زیادہ لوٹا ہوگا وہ اتنا زیادہ بائیدت ہوگا وہاں پہ تو ایسی صورت حال میں عوام کو ایسی قمت سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور باقی اگر یہ کمپنی چل گئی تو میرا یہ خیال ہے کہ ذات کشمیر کا نظام جو ہے وہ تو بابرباد ہو جائے گا باقی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کمپنیننٹ جال سکتی جناب آمیر محبوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انائت آپ نے وقت دیا بڑی مہربانی آپ کی جی راضی بیگولہ حاند صاحب میں گزارش کروں گا پروگرام کو کنکلوٹ کریں گے حاند صاحب بہت بہت شکریہ آج کے ہمارے پروگرام میں پی ایم ایل این کے صدر جناب شاگلام قادر صاحب اسی طرح ریاست کے ممتاز برادکاسٹر تجزیہ نگار جناب چودری محمد شکیل صاحب اور ابھی ہمارے ساتھ چیف اڈیٹر روزنامہ جمعہ کشمیر جناب عمر محبوب صاحب بات کر رہتے ہیں سر صاحب آج کے پروگرام میں جہاں آزاد کشمیر میں جو کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے سیاسی طور پہ اس پہ بات ہوئی اور اسی طرح کشمیر ایشو کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی اور بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہاں جو کوٹ ہے یتین بچوں کا دارہ اس کی جو ہماری دو قابل فخر بیٹیاں ہیں سید کنزہ کازمی اور سمیہ بی بی جو ہیں انہوں نے زیادہ سسٹینیبیلٹی ایوار جو ہے وہ وصول کی ہے متدرب امارات کے اندر اور اس کا اس وقت پوری دنیا میں چرچہ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے انصار صاحب ہمیں اپنے سننے والوں کے فیڈویک کا انصار رہے گا کہ وہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی آج کا خصوصی پروگرام ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم بھی جنید انصاری انرادہ حبیب اللہ خان آپ نے سنا انشاءاللہ جمہو کشمیر آزاد ہو کر رہے گا یہ اللہ پاک اس سنت ہے کہ کبھی بھی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیتا دور منزل ہو سکتی ہے دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں انشاءاللہ ہمارے کشمیری بہن بھائی آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ نے پوری دنیا میں جو ہمارے وطن کا نام روشن کیا کشمیر کا پاکستان کا میرپور کا اس پہ ہمیں فخر ہے اپنی بیٹی سعیدہ کنزہ کازمی پہ ان کی ٹیم پہ یہ سفر اللہ کرے آگے چلتا رہے اور اللہ کرے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ یہ آزاد جمہو کشمیر یہ واقعی ایک نظریاتی بیس کیمپ بن سکے آمین فیمان اللہ اللہ حافظیں گھٹ بائے